بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بیٹا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی اس سیشن میں میرے ساتھ شریک ہیں جس طرح آپ کے علم ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے آج کی نسل کو یعنی آپ لوگوں کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں اور ان مسائل میں کس طرح ہم ان سے عہدہ براہ سکتے ہیں کس طرح ان مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں اور ان کو حل کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں اسی موضوع پہ آج کی نشست ہے اور اس نشست کو ہم نے غیر روایتی نشست رکھا ہے اور اس میں ہم بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے سوال لیں گے کہ آپ نوجوان نسل کے نمہندوں کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں تو سوال لیں گے کہ آپ کو فوری طور پہ کون سے مسائل ایسے درپیش ہیں جن کے حل کے لیے ایز ای تیچر ایز ای فادر اور معاشرے کے ایک ارامد شخص کے طور پہ ہم سارے لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم ترین جزب ہوتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرہ نوجوانوں کی حمد کے بغیر اور نوجوانوں کے کسی بھی کام میں انوالو ہوئے بغیر اگر معاشرہ ترقی کر لے گا تو عملا یہ چیز ناممکن ہے اگر آپ صرف تحریک پاکستان کو دیکھ لیں تو تحریک پاکستان میں اگرچہ یہ تحریک بہت پرانی تحریک تھی اور مسلسل اس کے لیے آزادی کے لیے جد و جہد کی گئی اور ایک طویل عرصہ حضرت مجدد الفرسانی کے دور سے اگر آپ دیکھ لیں اکبر کے خلاف انہوں نے اس قدر جد جود کی اس کی غیر اسلامی عقامات اس کی الہاد اور دہریت کے خلاف بہت زیادہ آپ نے کام کیا تو یہاں سے یوں سمجھ یہ کہ دو قومی نظریہ کا آغاز ہوتا ہے پھر چلتے چلتے ہم قیام پاکستان کی تحریک جب آتے ہیں آپ اگر دیکھیں تحریک کو پڑھیں تو انیس سو چالیس تک تحریک پاکستان میں کوئی طاقت کوئی زور کوئی جان نہیں تھی لیکن انیس سو چالیس میں جب نوجوان خون نوجوان نسل بالخصوص سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوئے تو صرف سات سال کے عرصے میں جو تو سال سدیوں کی تھی لیکن صرف سات سال کے عرصے میں اتنی طاقت پیدا ہوئی اس تحریک اور اس میں کہ ہم نے سات سال کے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ایک ملک الگ خطہ وطن ہم نے حاصل کر لیا اس بات کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ نوجوان نسل ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے questions کا آغاز کریں تو بس صرف اس اقبال کا یہ شیر آپ لوگوں کے لیے نوجوان نسل کے نمائندوں کے طور پر پوری نوجوان نسل کی کہتا ہوں کہ وہ اقبال نے لکھا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا تو نوجوانوں میں جب طاقت اور ان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں ناتے اب ہم آتے ہیں آپ کے questions کی طرف تو آپ میں سے جس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے آپ سوال دورا دیں گے کر دیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو ہم آج ان کے مطلب جوابات کی شکل میں ہم نوجوان نسل تک پہنچا سکیں جی آپ کا سوال کسی کا ہو تو بولے سر میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی کامجابی کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے اس پر تھوڑی تفصیل دے دیں کامجابی کے حصول کے لیے ہمارے لیے جو starting point ہے line ہے وہ کیا ہے تو بیٹا دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا اہم ترین جز ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا target طے کریں اگر آج ہم آج کے نوجوان نسل کو دیکھیں نا معاشرے میں تو وہ بغیر target سیٹ کیے بغیر اپنے goal کو ذہن میں رکھے جسے ہم نسب الین کہہ سکتے ہیں ان کے ذہن میں نسب الین کوئی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے دیکھیں آپ اگر کراچی جا رہے ہیں تو آپ کو کراچی کی گاڑی پر ہی بیٹھنا ہے اگر آپ کراچی جانے کا یا سفر کا ارادہ کرتے ہیں کراچی جانے کے لئے اور آپ پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ پچاس سال سفر کرتے رہیں آپ کبھی بھی کراچی نہیں پہنچ سکیں گے ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو منزل نواز رہنما کبھی بھی نہیں ملے ٹھیک ہے وہ استاد ہو وہ والدین ہو یا معاشرہ ہو یہ تین چار چیزیں ہیں جو ابتدا میں اس وقت جن چیزوں سے آپ کا واسطہ اور پالا پڑتا ہے تو والدین سے بھی بعض اوقات سوال کریں تو غصہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات اساتذہ سے سوال کریں تو وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں لیکن اس عمر میں بچوں کے ذہنوں میں بچیوں کے ذہنوں میں طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں سوال ابرنا ایک فطری بات ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کا کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ تہہ کریں کہ ہماری الٹی میٹ جو ہماری ایک منزل ہے ہماری گول ہمارا گول ہے اس کو اچیو کرنا ہے ہم نے کس سفر پہ جانا ہے یعنی ہم نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے یہ ہماری منزل ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس گول کو ہم نے اچیو کرنا ہے تو اس حساب سے آپ اپنی ساری کی ساری چیزیں کو ترتیب دیں گے کیونکہ کسی نے کہا تھا نا کہ مسافر جلد اٹھتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے تو وہ لوگ جنہیں دور کے منزل پہ جانا ہوتا ہے وہ جلدی اٹھتے ہیں تاکہ اپنے سامانے سفر کو ترتیب دے کر وہ اپنے منزل کی طرف پہنچ سکیں تو سب سے عام چیز ہے ٹارگٹ کو سیٹ کرنا اور پھر اس ٹارگٹ کے لیے آپ مطلوبہ جو محنت اور مشکت اور جدجود ہوتی ہے اس پر آمادہ عمل ہو جائیں تو پھر کامیابی آپ کو انشاءاللہ ملے گی سر میرا سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے قوت ارادی کس قدر احمی ہے آگے بڑھنے کے لیے قوت ارادی کس قدر احمی ہے بیٹا قوت ارادی سب سے زیادہ میں کہتا ہوں اہمیت رکھتی ہے دیکھیں ہم بیسیت مسلمان اس بات پر غور کریں تو ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں بیسیت مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم آغاز کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اللہ رسول کی طرف سے حکم بھی ہے جب آپ اللہ کے پاک با برکت نام سے جو رحمان الرحیم ہے اس سے آغاز کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں برکتیں مل جاتی ہیں اب بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو اچانک درمیان میں چھوڑ جاتا ہے یا ابتدا میں ہی وہ حوصلہ آر جاتا ہے تو یہ اس کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں قوت ارادی جیسے آپ کہتے ہیں قوت ارادی آپ نے جو سوال کیا تو قوت ارادی بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہے کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں جب آپ کے اندر یہ جملہ آپ کے وجود سے نکلے گا آپ کی یوں سمجھئے کہ آپ کی نس نس سے یہ جملہ نکلے گا کہ نہیں میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ یقین جانئے کہ آپ مشکل سے مشکل منزل کو بھی سر کر لیں گے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حضرت احساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جب آپ ایک فتح کے لئے گئے تو سامنے دریاء آ گیا دریاء آیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنا گوڑا دریاء دریاء میں ڈال دیا دریاء میں جب آپ نے گوڑا ڈالا تو پیچھے سوارے اسلامی فوج دریاء میں گوڑے ڈال دیئے اور دشمن جو ہے وہ یہی دیکھ کے کہ یہ ایک کیسی مخلوق ہے اللہ کی جو دریاء سے بھی خوف زدہ نہیں ہے کیا تھا ان کے اندر ایک اعتماد تھا ان کے اندر ایک حوصلہ تھا ان کے اندر ایک قوت ارادی تھی ان کے اندر ایک طاقت اندر جذبہ جو فتح کا موجود تھا اس فتح کے جذبے نے اور قوت ارادی کے اس جذبے نے ان کو دریاء میں گوڑے ڈالنے سے بھی وہ مطلب رک نہیں پائے انہوں نے گوڑے دریاء میں ڈال دیئے وہ اکمال نے اس لئے کہا تھا نا کہ دشت تو دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے تو جب انسان پہلے دن یہ سوچ دے کہ نہیں آ رہی ہے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں تو پھر یقین جانئے کہ وہ کبھی بھی شخص اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا تو قوت ارادی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے اندر سے جب آب آ جاتی ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس مشکل کام کو کر سکتا ہوں تو آپ یقین جانگے آپ وہ کام کر گزریں گے میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان آج کل کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس کا کوئی حال بتا سکیں جو ہے وہ پچھلے سوال سے ہی ملتا جلتا سوال ہے کہ نوجوانوں میں خوف پیدا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں وہ در جاتے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتی دیکھیں آپ کی بچپن کی میں آپ کو بات یاد دلاتا ہوں آپ جب آپ کو یاد تو نہیں ہوگا لیکن پہلی بار جب آپ نے چلنا شروع کیا ہوگا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن آپ کے پیرنٹس کو یاد ہوگا آپ ضرور اپنے والدین سے اپنی اس عمر کے پہلے قدم کی بارے میں ضرور پوچھیں کہ آپ کے والدین آپ کو پہلا قدم اٹھاتے ہوئے کتنے خوش ہوئے ہوں گی انہوں نے کہ اس قدر آپ کے لیے محبتوں کا اظہار کیا ہوگا پھر آپ دیکھیں ہم چونکہ عام لوگ ہیں معاشرے کے تو چارپائیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں بچوں کو کیا کرتے تھے آپ تو واقع رہا گئے نا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ چارپائی کے ساتھ بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے وہ بچہ چارپائی کو پکڑ کے ایسے ایک ایک قدم آگے چلتا تھا اس طرح ہم چلنا سیکھتے ہیں لیکن اگر کبھی وہ بچہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو کبھی بھی چل نہیں سکتا ہوں تو وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا سکتا میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کہانی ہے سمجھ لیں ایک آیت ہے کہ شاہین اقاب کا بچہ تھا تو اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا خوف اس قدر خطرناک چیز ہے میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا کہ میں تو اڑی نہیں سکتا ہوں اور میں اڑوں گا تو اتنی بلندی سے میں تو نیچے گروں گا اور میں مر جاؤں گا اور میری مطلب موت واقع ہو جائے گی کہتے ہیں ان اقاب جو ہیں اقاب دیکھیں پرندوں کا بادشاہ ہے تو علامہ اقبال نے بھی اس کا بار بار ذکر کیا اقاب جو ان کا بڑا ایک اقاب سمجھدار والا تھا اسے انڈسکس کیا کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ اڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے کا کوئی بات نہیں ہے کہتے ہیں وہ اقاب اس کو بیلاب صلاح کے ایک بلند ترین چوٹی پہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے تو اس نے کیا کیا اچانک کہتے ہیں اپنا پر کھولا اور پر کھول کے اس چھوٹے اقاب کو ایسے مارا تو وہ اقاب جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے زمین کی طرف گرنے لگا تو جیسے ہی گرنے لگا تو فطری طور پہ در سے خوف سے اس نے اپنے پر کھولے اس چھوٹے بچے نے اور اس نے پر اڑنا شروع کر دیا پر جب پھڑ پھڑائے اڑنا شروع کیا اور وہ بلندیوں پہ پرواز کر گیا تو اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ یہ خوف ہے جو لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے تو نجوان نسل میں وقت ہے تو ناج خوف ہے بچہ سکول آتا ہے اس کو سوچتا ہے یہ کتاب تو بہت مشکل ہے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں مقالج یونیورسٹی جاتا ہے اس کے لیے اور مسائل ہیں معاشرے میں اور مسائل ہیں تو ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ ناکامی جو ناکامی کا خوف جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہے وہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے ان کو دیمت لگا دیتا ہے اور بہت اچھے انٹیلیجنٹ جو یوت ہے ہماری وہ آگے بڑھنے میں ناکامی کا شکاہ رہ جاتی ہے تو کبھی بھی ناکامی کو بیٹا اپنے پاس ناکامی کو مت پھٹکنے دیں بلکہ آپ یہی سوچیں جو پہلے میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس مشکل سے نبرد آزما ہو سکتا ہوں آپ مشکل کے پنجوں میں پنجے ڈالیں گے مشکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے تب جا کر آپ کامیابی کے زینے پر کامیابی سے سفر تہہ کر سکیں گے تو ناکامی کو اپنے قریب آنے دینا جو ہے وہ انسان کی صلاحیت کی موت ہے